لین دین کا تنازہ یا دینہ دشمنی جوہر ٹاؤن میں نامعلوم افراد کا کیفے پر حملہ چودہ حملہ ورون نے توڑ پورڑ اور فائلنگ کی تھانا ٹاؤن چپ پولس نے واقعی کا مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کے مطابق موزمان نے اسلحہ اور ڈنڈے اٹھا رکھے تھے واردات کی فوٹیج سامنے آگئی موڈر ٹاؤن کا چہری کے باہر گولیاں چل گئیں پیشی پر آئے ملزم کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقتول انجم مسیح کے خلاف تھانا لیاقتاباد میں اقدام قتل کا مقدمہ درج تھا فائرنگ کرنے والے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے مقتول کے لوحکین کے مطابق قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں پولس نے تحفظ نہیں دیا ایس پی موڈر ٹاؤن کا جائے وقوعہ کا دورہ فرانزک ٹیموں نے شواہی دکھٹے کر لیے آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لہور سے ریپورٹ طلب کر لی گریلو ناچاکی یا معاملہ کچھ اور لاری اڈا کے علاقے میں خاتون نے خودکشی کر لی پولس کے مطابق مافیا نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کیا خاتون کو میو اسپطال منتقل کیا گیا مگر جان بر نہ ہو سکی نواب ٹاؤن میں ہوسٹل کے کمرے سے نوجوان کی گولی لگی لاش پرامت متوفی کی شناک اصد کے نام سے ہوئی پولس کے مطابق نوجوان نشے کا آتی ہے بظاہر واقعہ خودکشی کا لگتا ہے پی آئی اے سوسائٹی میں ٹکیتی کی انوکھی وارتات سادہ لباس میں ڈاکو نے پولس اہلکار بن کر گھر لوٹ دیا چار ڈاکو گاڑی سمیت گھر میں داخل ہوئے اہلے خانہ کو گن پوائنٹ پر جرگمال بنا کر پچاس تولے سونا اور دس لاکھ روپے لوٹ لیے جبکہ شہری فرہان کی متیت میں مقدمہ ترج کار سرکار میں مداخلت کرنے کا الزام ٹیور راوی اربن ڈیویلپنٹ ایثورٹی نے متاسرین کے خلاف پرچا کٹوا دیا ایف آئی آر مطن کے مطابق سجاد پڑائچ اور باؤ پھٹی نے کار سرکار میں مداخلت کی اتھورٹی کے اہلکاروں کو سٹیٹ ٹینٹ کا سروے کرنے سے روکا گیا مزارات پر جوتے رکھنے کے پیسے لینے کا اقدام غیر قانونی قرار درباروں پر پارکنگ کی فیس لینے پر پابندی آئیت مزارات پر واش رومز کے استعمال کے پیسے لینے سے بھی روک دیا چیف چلسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا پنجاب فرمے ظاہرین سے پیسے لینے کے خلاف درخواست پر سمات اموش چلانے کے لیے آمدن کے کوئی متبادل ذرائع نہیں ڈی جی آقاف کا عدالت میں بیان آپ درباروں کو چھوڑ کر واپس حکومت کے حوالے کر دیں محکمہ آقاف کو درباروں سے بھتہ وصولی کی اجازت نہیں دیں گے عدالت کے ریمارکس چیف چلسٹس نے ایس پی صدر کا معافی نامہ مسترد کر دیا فاضح الفاظ میں کہا تھا تسلیم کریں آپ نے جھوٹ بولا جرم تسلیم کرنا تو ٹوپی بیٹ اتار کر آ جائیں چیف چلسٹس کے ریمارکس ہائی کورٹ نے پولس کی جانب سے شہری کی زمین پر قبضے کا کیس ایس پی حفیظ و ریمان کو دوبارہ معافی نامہ جمع کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے ایس پی صدر کو آئندہ سمات پر راولپینڈی بینچ میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی میٹرو فریکٹ پر نئی بسے چلانے کا معاملہ ماس پرانزٹ آتھارٹی اور کانٹریکٹرز میں نیا تنازہ ماس پرانزٹ آتھارٹی نے پہلے فیس میں بیس بسے چلانے کی پیش کش مسترد کر دی آتھارٹی کی مکمل چونسٹھ بسے چلانے کی ہدایت کانٹریکٹر کمپنی نے مزید بسے مانگوانے کے لیے چھے ماہ کا وقت مانگ لیا ایم پی اے سادیا سوہیل رانا کے مطابق جلد ہی نئی بسے ٹریک پر آئیں گی سپریم فورڈ کے بلدیاتی داروں کی بہالی کے فیصلے پر بلدیاتی نمائنتیں متھرک لارڈ میر نے کل دن گیارہ بجے ٹاؤن ہال میں ہنگامی اجلاس طلب کر دیا بلدیائے ازما کے ہاؤس اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا چیف میڈروپولٹین آفیسر انفرسٹرکچر سے ترکیاتی سکیموں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں لارڈ میر کے مطابق بلدیائے ازما کے ہاؤس اور دفاتر کو بند کیا گیا تو اجلاس گراؤن میں کریں گے پنجاب پولیس میں کوئی نشائی تو نہیں تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کی ہیلتھ پروفائلنگ کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو ہدایت چاری کر دی انعام گنی کہتے ہیں کہ منشیات کے استعمال میں کوئی ملازم پایا گیا تو محکمانہ کاروائی ہوگی ممکن نہیں منشیات کا آدھی پولیس ملازم منشیات فروشک کا پچھتے پناہ نہ ہو ہیلتھ پروفائلنگ میں نشاندی پمیاری لیبورٹی سے ٹیسٹ ہوگا پی ٹی آئی کے ایم پی اے کی ڈگری جالی نکلی رکنے صوبائی اسمبلی بلال اسکر وڑائش کی تعلیمی اصنات بوکس قرار انٹرمیٹیٹ اور گریجویشن کی تمام ڈگریان جالی ہیں عدالتی حکم پر پنجاب جنورسٹری نے ریپورٹ جمع کروا دی بلال اسکر نے جھوٹی معلومات فراہم کر کے دھوکہ دیا جبکہ ڈسپلینیٹری کمیٹی نے آٹھ مرتبہ ایم پی اے کو طلبی کا نوٹس لیا ایکس پو سینٹر میں پاکستانی ویکسین پاک پیک کا آغاز پاک پیک ویکسین سنگل ڈوز پر مشتمل بیرونے ملک جانے والی اٹھارہ سال سے زائد عمر شہریوں کو ایسٹرازینی کا ویکسین لگانے کا عمل شروع ایکسپو سینٹر میں ویکسین کے لیے آنے والوں کا رشت لگیا شہر کی دیگر سینٹرز پر بھی ویکسین کے فراہمی یقینی بنا دی گئی ٹی سی لاہور کہتے ہیں کہ پچپن ہزار سائنو فارم دس ہزار سائنو فیک پانچ ہزار ایسٹرازینی کا ویکسین دستیاب کرونا کے پھیلاؤں میں کمی خطرہ برقرار شہر میں مزید آٹھ مریض تم توڑ گئے چاپیس کھنٹوں کے دوران انہتر نئی مریض سامنے آ گئے کرونا کے تشویشناک مریضوں میں کمی کا سلسلہ جاری جبکہ وینٹی لیٹرز پر چہتر فیصد آکسیجن پیٹس شیاسی فیصد خالی ہو گئے مکمل چادی ہال کھولنے کا مطالبہ ایوینٹ مینیجمنٹ ایسوسییشن بھی سڑکو پر آ گئی لاہور پریس کلپ کے باہر مظاہرہ جبکہ مکمل چادی ہال بند ہونے سے بے روز کار ہو چکے ہیں مظاہرین کی دہائی تنخواہوں اور پینچن کی ادم ادائیگی پر ریلوے ملازمین کا پارہ ہائی ریلوے انجن شیٹ ملازمین کا کام بند کر کے اعتچاجی مظاہرہ حکومت اور وزیر ریلوے کے خلاف نارے بازی پندرہ دن گزر گئی پینچن نہیں ملی جب تک تنخواہ اور پینچن کے مسائل حل نہیں ہوتے کام نہیں کریں گے مظاہرین مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹ گئے پنجاب حکومت کا لاہور کے میگا پروجیکٹ بروقت مکمل کرنے کا فیصلہ شہر کے ترقیاتی منظوروں کے لیے تقریباً 28 عرب روپے مختص کر دیئے شاکام چوہ گلاب دیوی انڈرپاس شیرہ والا گیٹ اوور ہیڈ منظور با شامل جبکہ 50 کروڑ روپے کی لاغت سے سرفیس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا ایک ہزار بسٹر پر مشتمل جدید ترین نیا اسپتال بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ لاہور شہر کی ضروریات کے مطابق منظور بنایے گئے ہیں لاہور پاکستان کا دل اور معاشی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے بجڑ اجلاس کے دوران پنجاب اسمبلی کیوں نہ آئے نون لیگ کا غیر حاضر ارکان سے جواب طلب کرنے کا فیصلہ سیف الملوک ہو کر سہیل شوکت برٹ اور ربیہ نسرت حمیدہ وحید دو دن شریک نہ ہوئی حمزہ شہباز نے لیگی ارکان کو ہر صورت حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی لاہور میں جالی دودھ کی سپلائی کا بڑا نیٹ پرک بے نکاح پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ملتان روڈ پر چھاپا جالی دودھ دودھ تیار کرنے والا پروڈکشن جونٹ پکڑا گیا اٹھارہ سو لیٹر جالی دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا جالی دودھ کوکنگ آئل اور سکیمٹ پاورٹ سے تیار کیا جا رہا تھا ڈی جی فوڈ آتھارٹی رفاقت علی نسبانہ کہتے ہیں کہ جالی دودھ کا ذائقہ رنگ اور گارہ پن اصل دودھ جیسا ہوتا ہے سکینڈل کوئین کے مشکلات پڑ گئیں آدھاکار آمیرہ کے گھر پر قبضے کی کوشش میرہ جائیدات کے کاغذات کی تصدیق کے لیے الڈی ایت دفتر پہنچ گئیں کہتی ہیں کہ بینوں نے ملک تھی تو جائیدات پر قبضے کی کوشش کی گئی وزیرالہ پنجاب سے انصاف کی اپیل ہے راحت فتح علی خان ایک بار پھر ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے ایف بی آر نے بارہ لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو چیاسی روپے ایڈوانس ٹیکس کا نوٹس جاری کر دیا راحت فتح علی خان کو ٹیکس ادائیگی کے لیے پندرہ روز کی مولت دیتی اور جون کے مہینے میں موسم خوشکوار آسمان پر بادلوں نے گرمی کی شدت کم کر دی درجہ رہارت چھتیس ٹیگری سینٹی کریٹ تک جانے کا امکان شہر میں چلنے والی ہوا بھی زیادہ گرم نہیں جبکہ محکمہ موسمیات بونہ باندی کا امکان ظاہر کر دیا